بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ تے کراچی تے پائن کیا کہنا چاہیے کہ میاں صاحب ہر پاس سے رولے پہ ہے میاں نواشیف جو ہیں وہ میں کہا کرتا تھا میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا لگا نا پتا یہ تے اوپرا پر آیا بھی نہیں ہے ابھی تو وہ صرف ان مراحل میں سے گزر رہے ہیں جو مراحل باہر ان کو تیع کرنے ہیں ابھی تو ان کی وہ ہنی ہے اہلیت ہونی ہے یعنی اہلیت ہونی ہے یعنی اہلیت دو کیسے ہی پ مجرم نے اس میں سے انہوں نے بری ہونا ہے اس کے بعد انہوں نے کیس لڑنے ہیں اس کے بعد اچھا ان کے پر مقدمات ہور کافی سار ہے یہ انہیں وہاں مقدمات ہیں جو میاں صاحب کے اوپر میں آپ کو بتاؤں ہوں ایک مقدمات تو اس طرح میٹنگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ایک سو وی لائی بائن ایک سو وی بی لائی جو میں سچی مجھے یہاں کو اتا رہا ہوں کہ اس طرح کے کئی مقدمے ہیں جو میاں صاحب کے اوپر قائم ہوئے ہیں لیکن باہر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہ ہیں اور بہتری کی طرف ہی جائیں گی میاں صاحب کوئٹا تپنجی بندے اندر میاں صاحب سے لور میں آگے ایم کیا ملی تے جناب اس طبعہ تھرطلی پہ آگئی پھر ایم نون لی کا پاپا چلا گیا تھا ایم کیا ہم نے گفتو کرنے شروع کر دی پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے ہی حملے جاری تھا تو سین اوورال ایک ہاٹ آتا چلا جا رہا اور میاں نواز شریف بھی ہاٹ فیورٹ ہو گیا پائے نا یورپی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ساٹھ کے قریب یورپی ممالک کے سفرہ سفیر جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں اس میں مریقہ برطانیہ فرانس جرمنی یورپی یونین اے سارے شامل یہ اہمتان دس دوان ایک اوول سفیر نہیں ہے جنہیں لوگوں نے ملکہ دے نہ آوے نہیں پتا بقاعدہ میٹر کرنے والے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میاں نواز شریف ان سے فیلحال آوائیڈ کر رہے ہیں اچھا اب پہلے بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب سے وہ ملنا کیوں چاہتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہم وائیڈیو کر رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب اپنے علاہان علیہ گیڑی شوامہ نے انہوں شیشد نل دوجہ پاسے پیج رہے دوجہ کیڑے بندیل پیج رہے نے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ساری تفصیلات اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یعنی جو دنیا کے میٹر کرنے والے ملک ہیں ان کے ساٹھ سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں ظاہر ہیں موجود ہیں وہ چاہتے ہیں میاں سب کے ساتھ ملاقات کرنے پہلے نمبر پر ان کا کنسرن کیا ہے وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں سر پہلا نمبر کا کنسرن ان کا یہ ہے اور یہ جو ون ٹو تھری یعنی سر یہ میں نے اپنے طور پر اس کو کیا ہے یہ انہوں نے نہیں کیتا ہے یہ میں نے ان کے حوالے سے جو چیرے میرے تک پہنچی ہیں اس کو بھی پہنچا دیتا ہے تو میں اس لیے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سر معاملہ یہ ہے کہ ان کا پہلا کنسرن یہ ہے کہ سر آپ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں جو کہ میاں صاحب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ وزیرہ سے مل جائیں گے اور حالات اب ڈپلومیٹک انکلیو کا اپنا ایک پرسیپشن ہوتا ہے ان کے مطابقی ہے کہ میاں بڑے ارام کے ساتھ وزیرہ سے من جائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے جو کچھ شہر رکاوٹ نہیں ہے وہ جو قانون کے مطابق پاکستان کے وہ میاں صاحب ابھی ناہل ہیں ان میں کوئی شہر نہیں سمجھ رہے وہ کہتے ہیں کہ بس میاں آیا کھلوتا چاہے یہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر کی ہوا ہے اس لیے وہ ملنا چاہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آگئے تو جو طالبان کے ساتھ آپ کی حکومت آیا ہے افغانستان ساڑے نہ موڑے دینا لگتا ہے ایدہ کی کرو گے اس حوالے سے آپ کا کیا رویہ ہوگا کیا آپ ان کے اسی طرح سے وکیل بنیں گے جس طرح سے عمران خان جنہوں جمعہ پالے آپ اسے آپ پڑھایا لہایا تن تن ویاہ کر آگئے بلکہ پڑھایا لہایا آکسفورڈ ہی چیار آپ اندازہ لگائیں وہ پائی آکسفورڈ میں میرٹ پہ نہیں کیا رہا سپورٹس بیسٹ ہی پڑھتی ہوئے ایسی ہو آکسفورڈ ٹھیک ہے ایسا رہا تھا وہ پڑھے ہوتا ہو جیڑا کہندہ جرمنی اور جپان دے بارٹر مل دے اللہ ہی خیر کرے بھر وہ بھائی صاحب جو ہیں جس طرح کہ وہ ان کے وکیل بن کے ساری طرح گھوم رہے تھے کیا آپ طالبان کے ساتھ اس طرح کا اپنا ایک معاملہ رکھیں گے کیونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھی گا کہ شباہ شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے مس کوٹ ہوئی ہوئی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کم از کم نولی یہ کہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی سمید باقی جتنے بھی اس ملک کے لبرلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے جو بات کی تھی وہ ایسے ہی تھی جیسی سمجھی گئی ہے اور وہ یہ تھی کہ جب حملہ ہوا ہوتے تھے پنجاب کے اندر تو یہ سی ایم پنجاب ہوتے تھے طالبان کی جانے سے جب حملہ ہوتے تھے تو یہ آگے سے شباہ شریف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جی تھی کہ آپ اور ہم تو ایک ہی پاسے دیں ساڑھے پنجاب اس کا لئے ہم لے کر یہاں دے ہو یہ اس سٹیٹمنٹ کا لبے لباب ہے جو لبرلز نے سمجھا تھا اس سٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھیں اور اب جو امریکن یا بریٹش یا فرنچ یورپین مائنڈ سیٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو ان کا کنسرن یہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی سابق حکومت پاکستان کے لڑلے ترین وزیر آزم جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے انہوں نے جو کھیڑ کھیڑی کہ جناب طالبان آگیا تھا ساڑھا بارڈر سکیور ہو گیا سر انتہ سال لوڑی کوئی نہیں سیدھیں تو وہ پھر جاننا چاہتے ہیں میاں صاحب سے کہ بہو جی تسی جو دعا ہوگے تکی کروگے آپ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے آپ طالبان کے حوالے سے دنیا کو کیا پیغام دے گے یعنی افغان گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ان کا کنسرن دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب میاں صاحب پشلی پر سارے ہی پار چینی چپاتا تھا چینی پاکستانی بھائی بھائی کھیڑنا شروع کرتا سی اور چین سے سی پیک آ رہا ہے چین تو تسی جا رہے ہو تاڑا نکا پرا منٹ بات اٹھتا سی انہیں دورے انہیں اپنے حل کے دن نہیں کیتے جتنے دورے انہیں چین کے کر لئی تو آپ جو ہے وہ ہر دورہ باگتے ہوئے چین جائیں گے اور کیا اس بار بھی آپ پہ ارادہ ہے کہ آپ چین کے ساتھ اپنی سچیاں گوڑیاں پکیاں مبتہ جو ہیں وہ لے کر چلیں اور اسی طرح سے معاملات کو آگے بڑھیں تو اگر ایسا ہے دوسانو پتہ لگنا چیز ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر اس خطے کے اندر معاملات کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا اور میں آپ کو اپنے طور پر بطور پاکستانی یہ آپ سے کہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے یعنی جوگراف کیا ہی اعتبار سے کیسی تھا کیسے پاکستان کو مائنس کر کے نہ آمن ہو سکتا جائے نہ پاکستان کو مائنس کر کے دنیا کو اپنے فائدے تلاش کر سکتی ہے یہ بات آپ دہر میں رکھیں ہمارا جو انا سٹیٹیجک وہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے دنیا کے نظر میں تو ان کے مفادات بھی اس طرح کی ہے لہٰذا ہمارے جو کرتا درتا رہے ہیں اور آج بھی جو کرتا درتا ہیں وہ اس بات کا ٹراجک ہے فائدہ چکے ہیں یہ انفورچنیٹ ہے کہ انہوں نے وہ فائدے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیے وہ فائدے اگر عوام کے لیے استعمال کیے جاتے تو پاکستان چیڈ ڈالرہاں دی ریل پھیلوں دی پاکستان میں سر انیوہ روزگار ہوتا سچی مچی کی بات ہے لوگ نوکری کرنے کے لیے پاکستان آیا کرتے ویزا لیا کرتے ایسے حالات بنتے ہم نے صرف دس سال لگاتار ڈالر کھائیں امریکہ کے ایک دفعہ پھر دس سال دوسری وری لگاتار ڈالر کھا دے جیسی ٹھیک ہے اے افغانستان جنگیچ بڑھے گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ڈالر ہی کھا دے جڑے آئے وہ خرچ خرچ کر ہم نے ان کو آگے سے ملٹیپلائی نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ صرف میں اتنی با بتانا چاہ رہا ہوں ساڑا حال ایسا لیچو ہویا کہ کوئی شودران دا منڈا سعودی عرب یہ یو اے ای چلائے اندر سی نا یہ بھٹو صاحب کے دور میں بہت بڑی تعداد میں شودران دے بال ہے یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ کے تھے تو وہاں سے نا وہ پیسے بیجتے تھے اے تو جناب پیچھے انہوں نے نوے کپڑے مانس والنے چوڑیاں پڑا والنے موٹ سگل لڑنیں ایک نوہ کوٹھا چھاتے لڑنا بھائی کچھ کیتا اوپ جناب کام کر کر کے جس لئے بالکل آکھ گیا واپس آیا پتا لکھا جناب وہ تو جڑے پیسے آنے تھا اوہ کھا کھا گئے ٹڑ نکلائے سب دیر آنگل آل سوئے ہو گئے لیکن ہون بہو جیت واپس جاؤ کام کرن کیونکہ اتھے تھے پیسے نہیں گئے یہ تو انویسٹی نہیں کیا پراہ ہمانے بیٹھ گئے سرطہ عیش کی تھی ہے پھر لڑائیاں پہنے دیئے سن تیفیروکار اجڑ جانتا سی پھر پراہ ایک دوجہ نے لڑ دے ان دے سن کہ اے دیٹا میرے پہنے لگی ہیں سن یہ ہم نے دیکھا ہے بہت بار میں نے ایسے معاملات لاہور شہر کے اندر کئی جگہوں پر دیکھی ہیں ہمارے ساتھ کومی سطح کبر بھی ایسا ہوا وہ جیڑے پیسے آئے پاہنے دی کھا گئے اور وہ تو جیسے لے پیسے بھوک گئے سر تیفتہ لگا کہ ہونتے بھو جی کوش نہیں تیفیر انہاں اہی آستے بیٹھے ہم دینے کہ یو ای اہلے پہے پہ جڑ تیف پچھے کو چار ڈالر آران تیف کاروبار چھلے یہ ہے ایکچول معاملہ ہمارا معیشت کا بہر بہت دوسری طرح چلے گی تو وہ یہ کہتے ہیں تیسری اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے فلسطین کا معاملہ بہت ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان نہیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ایکسپیرینسٹ اور کیا کہنا چاہیے سب سے زیادہ بار وزیراعظم رہنے والے حکوم بنا رہنے والے مسلم دنیا کے اندر جو اس وقت کوئی لیڈر ہے نا وہ میاں نواز شریف ہے تین بار وزیراعظم رہا ہے وہ ایک ایسے ملک کا جو اٹامک پاور ہے ٹھیک ہے تین بار رہا ہے وہ اور اس نے پاکستان کو اٹامک پاور بنانے میں تظہر ہے بھٹو صاحب کو تو مائنس نہیں کیا جا سکتا بینظیر کو بھی مائنس نہیں کیا سکتے آپ لیکن بار اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو موقع دیا انہوں نے بٹن دب کہتے اپڑے ماملہ لالی جیتے اوہ ٹھیک ہے لیکن میاں صاحب کے کریڈٹ پہ باہر یہ بات بھی جاتی ہے ٹھیک ہے پانچہ رب ڈالر لبدا سی میاں صاحب نے کہا نہیں لے رہا ہوں بٹن دب ہو ویکھی جائے گی تو بٹن دب یہ ہے تو پاکستان نے دنیا میں جو ایک نیا مقام آصل کیا تھا نا اس کے بعد اس میں میاں صاحب کا کریڈٹ ہے پھر چائنہ کے ساتھ ریلیشننگ اس میں میاں صاحب کا کریڈٹ ہے حالانکہ یہ بی پروجیکٹ آسف زرداری صاحب نے شروع کیا تھا مگر میاں سے نعرے پائیں نیمی نہیں لوگی مارتے نصیبی بڑے اچھے اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کے نصیب بہت اچھے لکھے ہیں بہران یہ اب ظاہر ہے جنہیں سڑنا لیکن یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں جو کسی نورا بھولو ملیا تو خوش ہونا چیزا اچھا اب لہٰذا میاں صاحب جو ہے نا وہ ان کی ایک ورث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے دنی فلسطین دا چندہ چکلیا وہ چندہ اے دے تھے اپنا جلسہ آیا نعرے پاکستان اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تجھے کی کرو ہو سارنال کیڑے پاسے پار پاؤ گئے اب تک جو سب سے بڑا اجتماع ہوا نا دنیا میں وہ فلسطین کے معاملے پر وہ کہا جاتا ہے ترکی میں ہوا اور ظاہر ہے سرکاری طور پر اگنائز کیا کیا تھا اب اوائیسی کا اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر وہ جو ترکی کے صدر صاحب ہیں انہوں نے پہنے کہتا کہ ایسی تھی اسرائیل نہیں لڑنا ٹھیک ہے تو بندے خلقت باہر خلق کٹھی ہوئے پائے نا اٹھارہ لاکھ اٹھاسی لاکھ کٹھی ہوئے ہوئے لندن میں اتنے لوگ نکلیں بے تاشا لوگ نکلیں لندن کی گورنمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے امریکہ میں نکلیں ہیں امریکن گورنمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے تو اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل کا پرائیم نیسٹر ہے اس کی اس پر کیا سوچ ہے اس لیے یہ سارے میاں صاحب ناس ناس کے منع چاہ رہے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ میاں اگلا وزیراعظم آ رہے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کیوں نہیں ملنا چاہتے تو سر میاں صاحب اس لیے نہیں ملنا چاہتے کہ ایک تو میاں صاحب کنے بنے ہیں سیانے بہت ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ ابھی سے اگر میں ان کے ساتھ مل کر اپنا یعنی ذہن بتا دوں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو پاکستان کے حالات کل کو کیا ہوں گے ہمیں کس سے کیا مدد کی ضرورت پڑھ سکتی گیا ہے ہمیں کس طریقے سے چیزوں کو آگے بیشے کرنا پڑھ سکتا ہے تو ابھی سے اگر میں کو بات کرلوں گا تو یہ لوگ اپنا ایک پرسیپشن بنا لیں گے اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے دارل حکومتوں میں جائے گا ان کی گورنمنٹس جو ہیں اس اعتبار سے پولسز کو ترطیب دینا شروع کر دیں گی کل کو پاکستانوں کو پرابلم نہ پیش آجے اس لیے فی الحال چپ کر در بٹ جا جس وقت کبھی ہم حکومت میں آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ اس معاملے پر دیکھا جائے گا تو ابھی میاں سب آوائیڈ کر رہے ہیں کسی سے ملنے سے ہاں البتہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ شباز شریف سے کیوں ملنے لانا چاہتے ہیں لوگوں کو اس لیے نہیں ملنے لانا چاہتے ہیں کہ شباز شریف جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ویلہ بیٹھا رہا تھا انہوں سے کمیلاؤ نہیں وہ اس لیے ملنے لانا چاہتے ہیں ایک تو بیسے میں آپ سے گزارش کروں کہ شباز شریف سے زیادہ کام کوئی نہیں کرتا یہ بات بلاول بھکٹوں نے بھی مانی لی مخالف ہیں آج ان کے لیکن یہ بات وہ نے تسلیم کی ٹھیک ہے تو میں نے جو بات پہلے کی ہے کہ ویلہ بیٹھا رہا تھا یہ اہمین مطلب مزاق میں کی ہے شباز شریف بہت مہنتی آدمی ہیں ان کی مہنت کے جو ہے اپنا نکتہ نظر اس پہ احتلاف کیا جا سکتا ہے لیکن مہنتی پہین پورا جے احمد اندازت تو وہ شباز شریف صاحب جو ہے نا ان سے کہتے ہیں ملے کیونکہ ایک تو وہ سابق وزیر اعظم ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ پارٹیزہ صدر ہے لہٰذا چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس ہونی چاہیے اور ان کی اہمیت بننی چاہیے مزید تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے معلوم کی ہیں اور میاں صاحب کی اس میں میں آپ سے گزارش کروں جو سمجھ داری ہے نا وہ ابھی بیرونی سفارتکاروں سے تھوڑا سا پریز یہ سب سے زیادہ سمجھ داری کی بات ہے کیونکہ حالات ابھی کسی طرف بھی سٹیبل نہیں ہے دیکھیں میں اپنی جو معاشی پوزیشن ہے نا اس کے اعتبار سے اگر فیصلے لوں گا تو زیادہ بہتر رہے گا پاکستان کی معاشی پوزیشن جو ہے نا وہ سر دیجہ سخیہ رائے مولا تیرہ اللہ بھوٹا لائے گا اس حالات کی ہے تو جس نے بھی وزیر اعظم بننا نا انہیں صدا مارنی مارنی تو سی سارا یہ داست دیو کہ میں کدھے کدھے بھوئے تے جانا ہے کہ کدھے کدھے بھوئے تے نہیں جانا کہ حالات خراب ہو جائیں گے یا میں فلسطین نے نہ کھلوتا آپ میاں صاحب یہ کہہ دیں میں فلسطین نہ کھلوتا پبلگی تباوہ ہو گئی جناب کوئی امریکہ کہہ دا آہ پھر آئیے میں افتود رکھے سنے لائے گا پھر کی کرو گئے تو سیریس معاملات ہیں لہذا میاں صاحب نے یہ بریکٹے پیہ رکھیا ہے یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ساری معلومات ہیں جو میرے پاس تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرلوں کیونکہ بہرحال یہ پاکستان کے برہمنوں کا نہیں یہ دنیا دے برہمنہ دی خبر تھا کہ انہوں نے شودرہ دے بارے کی فیصلے کرنے تھے کینے کرنے نے تو میں کہاں باتا ہم دعظمہ شودرہ نے مخبری تھی گئے رہا تھا تو یہ معلومات تھی آپ سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تحضیب کے ساتھ تلوکتی ترہیم ملتے کے لئے بھی لازم